سنایا ہے اگلے چند سال میں شاید آپ کی بھی میدان سیاست میں قدم رکھنے گے اور ایک نئی سیاسی پارٹی بھی بنائے کیا شاید آپ کی بھی کے ذریعے عمران خان اور تحریک انصاف کا مساہر توڑنا ممکن ہوگا ام ایمن آپ بڑی بات آپ نے کی ہے بہت ہی معصومانہ بات سوار نہیں کرتا ہوں ایک ہزار ایک شاید افریدی امران کوئی کلٹ کی اس کی اس کا بیکراؤنڈ کی صورت ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے شاید افریدی وہ مٹیریل ہے ہی نہیں مجھے کریٹ کا سچی بات ہے نہ مجھے دلچسپی ہے نہ مجھے کریکٹر سے کوئی لینا دینا ہے کسی کے ساتھ ذاتی پیار محبت وہ ڈیفرنٹ بات ہے مجھے کریکٹیریہ میرے قریب سے نہیں گزرا لیکن شاید افریدی کی تو پریزنس سوال ہی نہیں پیدا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوں آپ اگر کوئی جوکروں کی طرح کوئی مذاق کرنا چاہے کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے لیکن سار تو سوال نہیں پیدا قائد اعظم محمد علی جناہ کے بعد ذلکار علی بھٹو اس کے بعد تیسرا اگر کوئی کلٹا ہے سامنے تو نوازشری تو بچہ رہا ہے جہاں لکھی پیدا بار مدبور بے شمار کاروبار ابلائج کرنا میرٹ کو پامال کر کے اپنے بندوں کو پرموٹ کرنا پلوٹوں کی تقسیم یہ سارا گاند بھلا یہ تو انہوں نے پیدا کیا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناہ تو ظاہر ابا نہیں ہے اس کے بعد ذلکار علی بھٹو تیسرا بندہ اگر کوئی ہے کوئی کٹ دو تو عمران شاہد آفریتی بچہ رہا تھا مجھے تو مجھے پتہ نہیں بطور کریٹر وہ بہت اچھا ہوگا باقی تو ویڈز ویڈز میں نظر آنے بھٹو کٹ دھاندلی ہوئی بانت ہوئی جو کچھ ہوا جو بھی کوئی کہے میں اگری کرتا ہوں لیکن الیکشن کے نتارے جان کے سامنے ہوں عملی سیاست اگر الیکشن سب کچھ کر لیا ہے انہوں نے بھلا بھی چین لیا یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا جو مطب ایکسیپٹ لیکن کیا نہیں ہو رہا کیا نہیں ہو رہا واشنگٹن ڈی سی سے لے کے لاہور تک موضوع ہے وہ الیکشن لڑا ہے گمنام ترین لوگ جیتے ہیں آج بھی چند ہلکے کھل جائیں تو بڑے بڑوں کے بڑا بڑا کچھ کھل جائے وہ تو چل رہی ہے سیاست گاندی جی نے بھی کی نیلسن منیلا نے کی یہ سارا کچھ اس کام کا حصہ ہے باقی رہا گیا مستقبل تو زندگی موت تو ظاہر ہے اور ہمارے ہاں یہ تاثر بڑا غلط ہے کہ جو تجیہ کار ہوتے ہیں وہ بڑے فنکار ہوتے ہیں کچھ نہیں بنیادی سے فیکٹس ہوتے ہیں آبیس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی بڑا دور کی قوڑنی لاتا کوئی آپ کو تھرڈ ڈیمنشن نہیں دکھاتا کوئی آپ کو کوئی نئی بات نہیں کیا کرنی ہے یہ فیکٹشیٹ ہے میں تو بلکہ اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ تجیہ کاری کیا ہے یہ تو قصائیوں والا کام ہے گاغ نے کہا چام بنا دو چام بنا دی یہ پھٹکی بوٹی ہے یہ گردن کا گوشت ہے یہ ران کا گوشت ہے تو کیا ہے اس میں کونسی بات ڈھکی چکی ہوتی ہاں ایک کلیریکل سے طریقے سے اگر آپ فیکٹشیٹ وغیرہ بیان کرتے ہیں تو وہ کیا آداش ہیں کوئی تجزیہ نگاری کیا تو زندگی موت کو ایک الہدہ رکھنے مستقبل اگر پولٹکس میں کسی کا ہے تو وہ صرف امران کا ہے باقی قدرت جانتی ہے اس میں کلنبے چوٹے تجزیہ کی ضرورت نہیں لیکن یہ بات آپ اپنے دلو دماغ سے اگر نکال دے تو بہتر ہوگا کہ تحریک انصاف کبھی عملی سیاست نہیں کرتے کر رہی ہے جیل میں بیٹھا ہے یہ بھی سیاست ہے ان کے درمیان جو چپ کر شل رہی ہے پاور پلے کے لیے within the party that too is politics اس کے ساتھ تہاد یا الہاد کریں what is that that too is politics وہ کھلا کا فرنٹ لائن پہ آنا ہو پھر ان کا آپس میں متسادم ہونا ہو all this is politics اس وقت بھی ایک صوبے میں وزیراعلا ان کا ہے تو یہ جماعت اسلامی تھوڑی ہے فہمکیاں تھوڑی ہیں انہوں نے کڑا کے نکال دیں ہیں سب کے جو بڑے پھنے خام بنے پھر رہے ہیں ان کو اندر سے پتا ہے ان کی شکلوں پہ لکھا ہوا ہے تو politics تو اب بھی ہو رہی ہیں اور ٹوک تو عزالتی قتل کے بعد بھی یہ سیاست میں participate کرنے سے نہیں روک سکے جس کا سب سے برا ثبوت ہے میں تو ہسنا ہوں کبھی کبھی کہ کیا بلاول بھٹو زرداری یہ ایک پدری معاشرہ ہے بلاول زرداری ہے لیکن ساتھ بھٹو کی پخ لگانی پڑتی ہے چالیس سال پہلے قتل کیا اس کو موجزین نے لیکن آج بھی بھٹو